سنِ ہجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا بقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں مازوروں بے واؤں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار عکمرانوں، سرکاری عدداروں اور والیوں کے اساس سے ڈیکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار عکمران کلاس کی اکاؤنٹیبیلٹی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی نگرانی کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو عکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مور پر لکھا تھا عمر نصیت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کے دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے آپ کے کرتے پر چودہ پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرک چمڑے کا پیوند بھی تھا آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عودے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر سرکاری عودے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی کرتے تھے آپ جب کسی کو گورنر بتاتے تو اسے نصیت فرماتے تھے آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے ماں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور احران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا آپ شہادت کے وقت مکروز تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرص ادا کیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عزرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھکت نہ ہوگی آپ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا باغتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے لوگو نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی چرواہا بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزنڈر کا نام صرف کتابوں میں ہی سمٹ کر رہا گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاکھانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے محضور بیوہ یا کسی بے آسرہ کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جوائے ہر لال نیرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو بھی تھا جن کے بارے میں مشرقین احتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا